الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین صلات اللہ وسلامہ علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہی وصحبہ و اہل بیتہ اجمعین وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً الیوم الدین اما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیو بزرگو اور دوستو اللہ تعالی نے اس دنیا کو جو پیدا کیا ہے انسانوں کے لئے پیدا کیا جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں انسانیت کے لئے پیدا کی خلق لکم ما فی الارض جميعاً زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمہارے لئے پیدا کی گئی ہیں تو انسان اس دھرتی کا دلہا بھی ہے اس لئے اللہ تعالی نے انسان کی عزمت انسان کی قدر و قیمت اور انسان کے احترام کو بیان کرنے کے لئے انسان کو پیدا کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا وہ تمام مخلوقات سے بلکل الگ اللہ کا یہ اصول ہے جب بھی کسی چیز کو اللہ تعالی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے اللہ کا طریقہ کار یہ ہے جب کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہر چیز کو اپنے کن کے حکم سے بناتے ہیں لیکن دیکھیں انسان کی عزمت انسان کا مقام و مرتبہ انسان کی قدر و منزلت کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر فرستوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا یہ کتنی بڑی عزت ہے کہ اپنے ہاتھ سے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اسی لئے شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو پوچھا مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِعَدَيَّ میں نے جس چیز کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تم نے اس کے آگے سجدہ کیوں نہیں کیا یہ سوال کیا شیطان سے اور سارے فرستوں کو حکم دیا کہ اس مخلوق کے سامنے تم سجدہ کرو جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس کو جنت سے نکال دیا گیا قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ جب اس نے انکار کیا تو اللہ نے کہا نکل جائے ہاں سے مردود ہوگا اور قیامت تک میری لعنت تم پر ہوگی میری رحمت سے تم دور ہوگی انسانیت کی احترام کے خلاف یہ کام کرنے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالی نے جھتکار دیا تو اس سے ہم انجازہ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کی کتنی بڑی عظمت ہے کتنا بڑا احترام ہے یہ دنیا کی ساری چیزیں بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں سمندر نظر آتا ہے آسمان نظر آتا ہے زمین نظر آتی ہے کتنی قیمتی اور خوبصورت ترین چیزیں اس دنیا کے اندر ہیں کتنے بڑے بڑے جانور اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیے کیسے کیسے درخت اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہوگائے لیکن کس لئے انسان کی خدمت کے لئے سخار لکم ما فی الارض ساری زمین کی چیزیں آپ کے تابع بنا دی گئی آپ کی قدرت میں دے دی گئی کہ آپ جس طرح سے چائے اس میں تصرف کر سکتے ہیں یہ انسان ہے کیوں کیا ہے اس لئے کہ انسان کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجاتا اپنا نائب بنا کر بھیجاتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ اِنِّي جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ اس وقت کو یاد کیجئے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ زمین پر ایک جانشین اپنا بنانا چاہتے اللہ نے اپنا جانشین بنا کر انسان کو اتارا تاکہ انسان اس دنیا کے نظام کو سبھال سکے اس دنیا میں صحیح طور سے اللہ کے پیغام کو عام کر سکے اس لئے دیکھئے اس امانت کو اللہ کی جو امانت تھی جو شریعت کی سکل میں جو اللہ کے احکام کی صورت میں جو ذمہ داریوں کی صورت میں اس دنیا میں بھیج دی گئی اس کو قبول کرنے والا انسان تھا اِنَّا عَرَقْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ کہا ہم نے اس امانت کو اس شریعت کو ان احکامات کو جو اللہ تعالی نے انسان کے لئے بھیجے ہیں کہا کیا ہم نے اس کو عَرَضْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ہم نے آسمانوں کے سامنے پیش کیا تم اس کو قبول کرو قبول نہیں کیا زمین پر پیش کیا پہاڑوں پر پیش کیا اس لئے کہ یہ تین چیزیں سب سے طاقتور اور سب سے مضبوط اور سب سے بڑی ہیں اس دنیا میں آسمان زمین اور پہاڑ ان تینوں کے سامنے اللہ نے اپنی امانت پیش کی فَأَبَيْنَا أَيْحْمِلْنَهَا اس کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کیا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور گھبرا گئے یا اللہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا لیکن وَحَمَلْهَا لِنسَان انسان نے فوراں قبول کر دیا اس کو تو یہ انسان کی صلاحیت کہ جو کام آسمان سے نہیں ہوتا زمین سے نہیں ہوتا پہاڑ سے نہیں ہوتا وہ انسان سے ہو رہا ہے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کا حوالہ دے کر اللہ نے انسان کو بتایا کہ تمہارا مقام ان سب سے بڑا ہوا ہے تو اتنا بڑا انسان ہے یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت کے لئے اختیار کیا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صفات دی ہے جو اللہ کی صفات ہے رحم کرنا اللہ کی صفت ہے محبت کرنا اللہ کی صفت ہے مدد کرنا اللہ کی صفت ہے بخشش کرنا اللہ کی صفت ہے معاف کرنا اللہ کی صفت ہے دیکھنا اللہ کی صفت ہے سننا اللہ کی صفت ہے بولنا اللہ کی صفت ہے ان صفاتوں کا پرتو اللہ نے انسان کو بنایا اللہ کی صفت اپنی جگہ پر انسان اس کے مشابہ بھی نہیں ہو سکتا لیکن دنیا میں اپنی صفتوں کی مثال دینے کے لئے اللہ نے انسان کو منتخب کیا تو یہ عظمت ہے انسان کی اس لئے دیکھئے انسان کے احترام میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی ہے رونگٹے کھڑے کرنے کی کہا من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارض فکا انما قتل الناس جميعا ومن احیا فکا انما احیا الناس جميعا کہا جس نے کسی انسان کو کسی انسان کے بغیر یعنی ایک آدمی ایک آدمی کو قتل کرتا ہے تو اب وہ مجرم ہے انسانیت کے لئے خطرناک ہے ناسور ہے اب اس کی اس کا علاج یہ ہے انسانیت کی حفاظت کے لئے اس کو قتل کیا جا ایک قاتل دنیا میں رہے گا ہزار قاتلوں کو حمت ملے گی یہ قاتل کو مار دیا جائے ہزار قاتلوں کی حمت ٹوڑ جائے گی تو جو سزائیں اللہ نے مقرر کی ہے وہ انسان کو تکلیف دینے کے لئے نہیں وہ بھی انسان کی حفاظت کے لئے ایک چور کا ہاتھ کار دیا جائے لاکوں چور چوری کرنے سے توبہ کریں گے پھر حمت نہیں کریں گے لیکن ایک چور کو چھوڑ دیا جائے لاکوں چور اس کی دکھا دے کی لاکوں چور دنیا میں پیدا ہوں گے تو جو سزائیں دی ہیں اسلام نے وہ انسانیت کی حفاظت کے لئے ہیں وہ عزت کی حفاظت کے لئے ہیں وہ معاشرے کی حفاظت کے لئے ہیں جیسے انسان ایک ایک عز اس کا قیمتی ہے لیکن اسی انسان کو جب شگر لگ جاتی ہے انگلی خراب ہو جاتی ہے اور بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اسی انگلی کے پور کو کار دیا جائے اگر چھوڑ دیا جائے گا پورا بدن خراب ہو جائے گا تو جو انگلی کار دی جاتی ہے وہ پورے بدن کی حفاظت کے لئے کار دی جاتی ہے ورنہ انسانیت کو کارنا اس کو کوئی گوارہ نہیں کر سکتا ہے لیکن جان کی حفاظت کے لئے پورے جسم کی حفاظت کے لئے انگلی کو کارنا گوارہ کرتا ہے انسان ایسے ہی انسانی سماج کی حفاظت کے لئے انسانی سوسائیٹی کی حفاظت کے لئے ایک آدمی اگر اس کے لئے ناسور ہے تو اس کو ختم کیا جائے گا پوری انسانیت محفوظ ہو جائے گی تو اس لئے اللہ نے کہا ایک انسان کو اگر کسی انسان کے بدلے میں نہیں نہاق قتل کرتا ہے یا وہ انسان زمین میں فساد نہیں کرتا ہے نہاق اس کو قتل کرتا ہے تو معلوم کیا ہوا انسان کو انسان کے بدلے میں یا وہ انسان جو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلایا جا رہا ہے اگر اسلامی حکومت ہوگی اور شرائط پر وہ اترے گا تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے پوری انسانیت کی حفاظت کے لئے ان دو شرائط کے بغیر کسی انسان کو اگر کوئی قتل کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعًا اللہ نے کہا اس نے گویا پوری انسانیت کے خون کیا ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کے خون کرنے کی طرح اس لئے کہ ایک قاتل سے دیگر قاتلوں کو ہوا ملتی اور کہا وَمَنْ اَحْيَاهَا ایک انسان کی زندگی کی اگر کوئی حفاظت کرتا ہے وہ پوری انسانیت کی حفاظت کرتا ہے تو ایک انسان کو پوری انسانیت کے برابر شریعت نے قرار دیا اتنا بڑا مقام اتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دیا ہے اسی لئے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمْ ہم نے تو آدم کی اولاد کو بڑی عزت دی ہے بڑی سرابت دی ہے بڑا احترام دیا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَ خشکی اور زمین میں اس کو ہم نے سوار کیا دیکھئے سمندر میں بھی وہ سوار ہو رہا ہے ہوا پر بھی اڑ رہا ہے اور دنیا کے جانور سواری سب اس کی سواریوں کے لئے ہیں وَرَزَخْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اچھے اچھی روزی روٹی ہم نے اس کے لئے دی دنیا میں جتنی بھی چیزیں پاکیزہ ہیں کھانے پینے کے لائق ہیں اللہ نے ساری چیزیں انسان کے لئے بنائی وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے جتنی چیتیں پیدا کی ہیں ان میں سے اکثر چیزوں پر ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے تو یہ انسان کا اللہ کے نزدیک مقام اگر ہم شریعت پر غور کریں گے تو شریعت میں جتنے احکام ہیں چاہے وہ کرنے کے ہوں یا نہ کرنے کے ہوں ان ساری چیزوں کا ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہی نظر آئے گا کہ شریعت اپنے احکام پر عمل کروا کر اور بہت ساری برائیوں سے روک کر دنیا میں ایسے فرشتہ صفت انسانوں کو پیدا کرنا چاہتی ہے جس کی وجہ سے دنیا کا نظام برقرار رہے دنیا میں عدل انسان قائم رہے دنیا میں سکون اور اتمنان رہے دنیا میں محبت رہے دنیا میں ایک جہتے رہے دنیا میں اتحاد رہے دنیا میں اللہ کا پیغام جاری اور ساری رہے یہ اللہ تعالی شریعت کو نازل کر کے ہم سے مطالعہ کرتے ہیں جب یہ انسانیت ختم ہو جاتی ہے پھر ایک انسان اور ایک درندے کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا جیسے جانور ہوتے ہیں جنگل کے درندے ہوتے ہیں چیتے شیر کتے ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے یہ حملہ کرتے چیرتے پھارتے کھاتے ہیں اگر انسانیت سے انسان سے انسانیت ختم ہو جائے پھر انسان اور درندے میں کوئی فرق نہیں رہتا آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں دنیا میں تعلیم بڑھ رہی ہے ڈگریہ بڑھ رہی ہے انورسٹیوں پر انورسٹیاں قائم ہو رہی ہے بڑے بڑے ادارے قائم ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن دنیا سے انسانیت ختم ہو رہی ہے دنیا میں کتے کا احترام ہے دنیا میں مور کا احترام ہے دنیا میں شیر کا احترام ہے دنیا میں بلی کا احترام ہے جانور کا احترام ہے اگر نہیں ہے تو انسانیت کا احترام نہیں ہے آج صبح صبح آپ اخبار اٹھا کر دیکھئے کیا خبریں رہتی ہیں اس میں یہاں اتنے لوگ مر گئے وہاں اتنے لوگ مر گئے اس کو فلانے قتل کیا وہاں پر بم گر گیا یہی سننا پڑ رہا ہے یہ کونسی انسانیت ہے یہ کہاں کی تعلیم ہے یہ کہاں کے اخلاق ہیں یہ کون سا پیغام ہے اس کے دنیا کو کیا پیغام مل رہا ہے کیا تعلیم بڑھنے سے انسانیت بڑھ رہی ہے کیا تعلیم بڑھنے سے اخلاق بڑھ رہے ہیں کیا تعلیم بڑھنے سے محبت بڑھ رہی ہے نہیں ہر چیز ختم ہو رہی ہے دشمنیاں پیدا ہو رہی ہے مذہب کے نام پر لڑ رہے ہیں کوئی مذہب لڑنے کی دعوت نہیں دیتا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا کوئی مذہب چاہے وہ اسلام ہو یا دوسرا مذہب ہو آپس میں لڑنا کوئی مذہب نہیں سکھاتا ہے مذہب کے نام پر لڑنا کیا یہ مذہب کی علامت ہے کیا ہوا کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں غور کی جیدرہ سا کیوں ہو رہا ہے مرتے ہیں لوگ مارتے ہیں لیکن کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ہم مسلمان ہیں اسلامی تعلیم کی روشنی میں ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے دنیا میں جو ہو رہا ہے غفلت میں ہم رہیں گے کل وہاں ہوا آج کل وہاں ہو رہا ہے کل یہاں بھی ہو سکتا کوئی ملک محفوظ نہیں رکھ سکتا اگر اسی غفلت میں ہم رہے اسی لاپروائی میں ہم رہے تو وہ دن دور نہیں کہ وہ نوبت یہاں تب بھی پہنچ سکتی ہے آج جو نفرت کے جذبات ہمارے محمدن بھائیوں کے دلوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں آپ کو سن کر رنگتے کھڑے ہو جائیں گے یہ جو افعال ان سے صادر ہو رہے ہیں یہ جو واقعات آ رہے ہیں یہ تو ہزار میں ایک کی طرح سے جو دل کے اندر ان کے اندر لاوہ پکا ہوا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے موقع ملے تو ایک ایک کو چیر کر پھاڑ کر کھانے کے لئے تیار ہے ایک ایک کے وجود کے مٹانے کے لئے تیار ہے یہ سازی سنکی ہو رہے ہیں لیکن کیوں ہو رہے ہیں اس پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے دوسری چیز جہاں بھی خون ارزہ ہو رہا ہے جہاں بھی انسانیت ماری جا رہی ہے اس میں سب سے بڑا حصہ مسلمانوں کا ہر جگہ مسلمان ہی کیوں مر رہے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے دیکھئے مسلمان اللہ کا نمائندہ ہے مسلمان شریعت کا نمائندہ ہے اللہ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر اس دنیا میں ان کو بھیجا تھا اس دمہ داری پر جب تک مسلمان قائم رہے اللہ کے ہاں ان کا مقام بڑھتا رہا دنیا میں ان کی عزت رہی ہے دنیا میں ان کا احترام رہا کیا بات ہے آج سے سو سال دیٹھ سو سال کی پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھئے اسی بھٹکل کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے محلے سے غیر مسلم جاتے تھے اپنی جوتیوں کو خاکی میں ڈال کر جاتے تھے کیوں احترام تھا مسلمان کا دولت نہیں تھی اس وقت اخلاق تھے عاملن مسلمان تھے وہ اخلاق کا اثر ہوتا ہے اسلامیت کا اثر ہوتا ہے آج سب کچھ آ گیا اخلاق ختم ہو گئے کردار ختم ہو گیا کیرکٹر برباد ہو گیا مذہب کو ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا تو جو ذمہ داری ہماری ہے اس ذمہ داری کو ہم دنیا میں انجام نہیں دیں گے تو پھر اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں یہ پنکا ہے یہ جب تک چلتا رہتا ہے ہمارے سر پر رہتا ہے جب یہ پنکا اپنا کام کرنا چھوڑ دے اس کو کڑا دان میں پھیک دیا جاتا ہے ایسے یہ مسلمان مسلمان جب تک اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے دنیا میں اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی دنیا میں غلبہ ان کا رہے گا دنیا میں عزت اور احترام ان کا رہے گا لیکن جب یہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور پھر غفلت کی زندگی میں اور سیطانی زندگی پر عمل کریں گے اپنی منمانی کرنے لگیں گے شریعت کو بالہ تاغ رکھ دیں گے تو پھر اللہ کو اس دنیا میں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے پنکی کو کڑے میں پھیک دیا جاتا ہے اس انسانوں کو بھی کڑے میں پھیک دیا جاتا ہے آج اس کے مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ کاٹ کر ان کو پھیکا جا رہا ہے کدوں سے بطر ان کی موت ہو رہی کیوں ہو رہی ہے یہ ذرا ہم سوچنا ہے خالی دیکھ کر خاموش رہنے سے دنیا میں کوئی اسلام نہیں ہوگی ہم سے اللہ ضرور پوچھیں گے ان سے پوچھیں نہ پوچھیں لیکن ہم سے ضرور پوچھیں گے تم لوگ اس دنیا میں تھے تم لوگ اس ملک میں تھے تمہارے سامنے یہ برائیہ ہو رہی تھی تمہارے سامنے دین مٹ رہا تھا تمہارے سامنے شریعت کا مزاق اڑائے جا رہا تھا تم نے کیا کیا اس کے لئے تم نے اپنے پیغام کو کہاں تک پہنچایا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کو اگر ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس ملک کے اندر اسلام کی تعلیم کو ہمیں عام کرنا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے کیرکٹر کے ذریعے سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنی دعوت کے ذریعے سے اس ملک کے اندر دین کے پیغام کو جب تک عام نہیں کریں گے ہم سکون اور اتمنان سے رہ نہیں سکتے آج سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اس ملک کو دین کی ضرورت ہے اللہ کی طاقت سے یقین ان کے جوڑنے کی ضرورت ہے اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور دین کی وجہ سے جو سکون اور جو محبت کا پیغام ہمیں مل رہا ہے اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ ملجل کر رہیے ان کے پاس جائیے محبت سے بات کیجئے تلوار کا جواب تلوار سے دیں گے تو دنیا میں امن نہیں آئے گا قرآن نے کہا ادفع باللتی ہی احسن آپ اچھے طریقے پر ان کو جواب دیجئے آپ اچھے طریقے پر اپنا دفاع کیجئے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تو جس کے اور آپ کے درمیان میں دشمنی تھی وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا محبت کو بڑھا کر دیکھئے پیار سے ان سے مل کر دیکھئے آپ ان کے دکھ درد میں شریک ہو جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذرا جائجہ لیجئے ایک یہودی بچہ بیمار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کیلئے جا رہے ہیں یہ کس کی عزت ہے انسانیت کی عزت کیلئے ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تو فوراں کھڑے ہو گئے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا وہ انسان نہیں ہے کیا ان کے اندر جان نہیں ہے ایک انسانیت کا احترام چھائے وہ غیر مسلم ہو ہمارے نبی نے عمل کر کے بتلایا ہے اپنے پڑوس ان کو اگر وہ غیر مسلم تھے تب بھی اپنے گھر کی چیزیں بھیجنے کے لئے کہا ان کی حفاظت کرنے کے لئے کہا کس نے کہا ہمارے نبی نے کہا ہے تو یہ جو نبی کے اخلاق تھے غیر مسلموں کے ساتھ ہم جب رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک بھی کرنا ہے ان کے دکھ درد میں ہمیں شریک ہونا ہے ان سے ملنا ہے پیار و محبت کی باتیں کرنی ہے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے دیکھئے آدھی غلط فہمیاں دوری سے پیدا ہوتی ہیں جتنا ہم ان سے دور رہیں گے کٹ کر رہیں گے ان کے دلوں کے اندر شکوک اور شبحان بڑھتے رہیں گے دشمنیاں بڑھتی رہیں گے درندگی بڑھتی رہیں گے اس خلیج کو پاٹنے کی ضرورت ہے محبت کے نام پر انسانیت کے نام پر اخلاق کے نام پر ہمدردی کے نام پر ایک دوسرے کے تاہ ان کے نام پر ایک دوسرے کو قریب کرنے کی ضرورت ہے ان کے محلوں میں جائیے پوچھے کون بیمار ہے کن کو ضرورت ہے کن کا بچہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں ہم پیش کریں کن کے پاس علاج کے لئے خرچہ نہیں ہے ہم پیش کریں شادی بیعہ ہے گھر میں لڑکی پڑی ہوئی ہے جہیز کے لئے پیسہ نہیں ہم پیش کریں ہم کر کے دیکھئے آگے بڑھ کر دیکھئے پھر کتنا اچھا اثر ہوتا ہے دیکھئے ہماری حفاظت کے لئے وہ کھڑے ہو جائیں گے لیکن یہ کام ہم کو کرنا ہے ان سے امید کر کے ضرورت نہیں ہے ان کے پاس دین نہیں ہے ان کے پاس مذہب نہیں ہے ان کے پاس پیغام نہیں ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں ابتداء ہم کو کرنی ہے وہ گولی مارے ہم محبت میں آنے ہم باتے وہ تھپڑ مارے ہم پیار سے بہت زیادہ ہیں ان کو یہ کر کے دیکھ لیجئے پھر دیکھئے کیسے حالات بدلتے ہیں اور آخری بات یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے ظالم کو اللہ محلت تو دیتے ہیں باقی نہیں رکھتے ہیں تو جو ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑے گا جیسے پچھلے فراؤن اور حامان کو قارون کو پکڑا تھا ان کو بھی پکڑے گا سورج دیکھئے اوپر آنے کے بعد پھر نیچے ہی وہ جانا ہے اس کو کبھی ایک جگہ پر سورج رہتا نہیں ہے اس کو ڈھلنا ہی ہے ظلم یہ ہمیشہ رہتا نہیں ہے ظالم ان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ رکھتے نہیں ہے اللہ تعالیٰ زمین پر فساد کو کبھی پسند نہیں کرتے ہیں ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے یہ تاریخ گواہ ہے جو ظلم کرتا ہے اپنا انجام بھی وہ اپنی سندگی میں اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اس لئے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے پیغام کو سمجھ کر پہلے عمل کرنے کی ضرورت ہے دوسروں کے اندر بھی اپنے پیغام کو اپنے اخلاق سے اپنے کیرکٹر سے اپنے عمل سے پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے اللہ نے کہا تا اگر تم پکے مومن ہو گئے تو دنیا میں سر بلندیہ اور عزت تم ہی کو مل کر رہے گی یہ اللہ کی شرط ہے اس شرط کو پورا کرنا یہ ہمارا کام ہے مدد بھیجنا یہ اللہ کا کام ہے ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے دیکھیں پھر دیکھیں اللہ کی مدد کس طرح سے آتی ہے اللہ تعالی مجھے بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس ملک اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق دیں اور آپ کو بھی توفیق دیں آمین وآخر دعم